بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا قد سمع اللہ قولاً لتی تجادلکا فی زوجها و تشتکی الى اللہ واللہ يسمع تحارکما ان اللہ سميع بصیل الذین يظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللہ ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورًا بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ان کی ماں تو وہیں ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم يجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فایطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے ایک ایک دوسرے کوہات لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار دو مہینے کے روزے قبل اس کے ایک ایک دوسرے کوہات لگائیں پھر جسے روزے بھی نہ ہو سکیں تو ساٹھ مسکینوں کا پیر بھرنا یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان دکھو اور یہ اللہ کی حدی ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذین يحادون اللہ ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مہین یوم يبعثهم اللہ جمیعا فینبعهم بما عملو احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علا کل شئی شہید بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ظلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خاری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سر کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کو تک جتا دے گا اللہ انہیں گنزک کھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے الم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوہ ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اتر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئوهم بما عملو یوم القیامت ان اللہ بکل شئی علیم اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھتا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ نُوْا عَنِ النَّدْوَا سُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوْا عَنْهُ وَعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيِرِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشکلت سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حص سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشکلے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرہ کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے عزاز میں نہ کہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس ہے اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام یا ایوہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انمان نجوا من الشیطان یحزن الذین آمنوا وليس بضار شیئا الا بإذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون اے ایمان والو تم جب آپس سے مشفرت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی ناغ فرمانی کی مشفرت نہ کرو اور نیکی اور پریزگاری کی مشفرت کرو اور اللہ سے درو جس کی طرف اٹھائے جاؤگے وہ مشفرت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے اور ان کا کچھ نہیں بیدار سکتا بے حکم خدا کے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قیل انشزوا فانشزوا ويرفع الله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیل یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدین جواكم صدقا ذلك خیر لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم اشفقتم ان تقدموا بين يدین جواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاطِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستاز کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ دے لو یہ تمہارے لئے بہتر و بہت ستھرا ہے پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہبان ہے کیا تم اس سے درے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقے دو پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی محر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا وَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْرِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا صَالِدُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست میں جن پر اللہ کا غضب ہے وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کا دکھا ہے بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں انہوں نے اپی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راستے روکا تو ان کے لئے خاری کا عذاب ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا يوم يبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ویحسبون انہم على شيء الا انہم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون انہ الذین يحادون اللہ ورسوله اولئک فی الازلین كتب اللہ لاغلبن انا ورسولی انہ اللہ قوی عزیز جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی وہ شیطان کے گروہ ہیں سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے بے شک وہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ظنیروں میں ہیں اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے لا تجد قوما يؤمنون باللہ واليوم الآخر وادون من حاد الله رسولا ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها رضی الله عنهم ورضو عنه اولئك حزب الله الا این حزب الله هم المفلحون تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پشتے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کمبے والے ہوں یہ ہیں جن کے دنوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جمعہ